مارڈن ٹیکنالوجی اور ریسرچ کی بدولت دنیا میں اس وقت ایسے ایسی اقسام کے بیل پائے جاتے ہیں کہ جنہیں انسانی آنکھ دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے جن میں سے کچھ نسلیں تو ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ حقیقت میں نہیں ہوں گے لیکن دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سائنس دانوں نے اس قدر آلہ سے آلہ اور بڑے اقسام کے بیل تیار کر لی ہیں جو انسانی اقل سے بالاتر ہیں اور جنہیں دیکھ کر خدا کی قدرت نظر آتی ہے نہ صرف ان بیلوں کا سائز بہت بڑا ہے بلکہ ان میں خوبصورتی، رنگت اور بہت ساری ایسی خوبی ہیں جن کی وجہ سے پوری دنیا میں انہیں پسند کیا جاتا ہے بیلوں کی ان نسلوں سے نہ صرف لوگوں کا روزگار وابستہ ہے بلکہ یہ لاکھوں لوگوں کی خوراک کا حصہ بھی بنتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بیلوں کی ایک ایسی نسل کے بارے میں جاننے والے ہیں جو اس وقت دنیا میں بہت ہی مشہور ہے اور اسے بہت ہی زیادہ پسند کیا جاتا ہے جی ہاں دوستو ہم بات کر رہے ہیں افریقہ کے سرزمین پر پیدا ہونے والی ایک ایسی نسل جسے خدا کا تحفہ کہا جاتا ہے اور اس کا نام ہے بورن بریڈ بیلوں کی تمام نسلوں کے مقابلے میں یہ نسل ایک الگ ہی جینیاتی ساخت رکھتی ہے کروس بریڈنگ کے لیے یہ ایک بہت ہی کمال کی نسل ہے اور اس کے علاوہ اس میں ایک ایسی ہائیبرڈ طاقت پائی جاتی ہے جو کسی بھی اور پریڈنگ پروگرام میں نہیں ملتی جنوبی افریقہ میں پائے جانے والے سخت اور خوشکترین موسم میں یہ نسل آسانی سے سروائیو کر لیتی ہے یہی وجہ ہے کہ یہ نسل ایک فارمر کے لیے بہت ہی منافع بکش اور پائیدار ثابت ہوتی ہے یہ نسل ہزاروں سالوں سے افریقہ میں موجود ہے اور اسی وجہ سے یہ وہاں کے ماحول میں آسانی سے گھل مل گئی ہے یعنی وہاں کے پرجیو اور چیچڑ ان پر زیادہ جلدی اثر انداز نہیں ہوتے ان خوبیوں کی وجہ سے یہ نسل باقی نسلوں کے مقابلے میں کم اخراجات میں بہتر تیکے سے پرورش کرتی ہے یہ ایک زیبو نسل ہے جسے ایتھیوپیا کی مقامی بریڈ شارٹ ہون سے تیار کیا گیا ہے یہ نسل زیادہ تر سفید اور ہلکے بورے رنگ میں پائی جاتی ہے جبکہ نر گہرے براؤن رنگ کے ہوتے ہیں جن کی گردن پر کالا رنگ پائی جاتا ہے کینین بورن بریڈ میں ایک قسم پائی جاتی ہے جسے اورما بورن کہا جاتا ہے اور وہ ان کی اقسام میں سب سے چھوٹی قسم ہیں ایک مچور بورن میل کا وزن ساڑھے پانسو کلو گرام سے لے کر ساڑھے آٹھ سو کلو گرام تک ہوتا ہے جبکہ فیمل بورن کا وزن چار سو سے ساڑھے پانسو کلو گرام تک ہوتا ہے اس نسل کی مادہ بچوں کے معاملے میں بہت حساس ہوتی ہیں اور اپنے بچوں کو تمام خطرات سے دور رکھتی ہیں اڈر کالٹی اچھی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی دودھ کی پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے یہ ایک لمبی زندگی جیتے ہیں اور ان کا لائف سپین پندرہ سال تک ہوتا ہے جس کی بدولت یہ اپنے مالک کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں میل بورن کی ہائیڈ ایک سو چودہ سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ ان کی لیند ایک سو سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو پیدا ہونے والے میل بچے کا وزن اٹھائیس کلو گرامز تک ہوتا ہے جبکہ فیمیل کا وزن پچیس کلو گرامز تک ہوتا ہے مادہ کے حمل کا دورانیا دو سو اٹھائیس دن کا ہوتا ہے اس نسل کو دنیا بھر میں پسند کی جانے کی ایک خاص بڑی وجہ ہے اس کا گوشت کیونکہ اس کا گوشت کھانے میں بہت زیادہ ٹینڈر اور لذیذ ہوتا ہے جو دنیا بھر کے زیادہ تر لوگ کھانا پسند کرتے ہیں گرم موسم میں یہ نسل بہت آسانی سے سروائیو کرتی ہے کیونکہ ان کے جسم پر کھال بہت موٹی ہوتی ہے جو انہیں سورج کی تپش سے بچانے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے زیادہ تر زیبون نسلوں کے مقابلے میں یہ نسل کم غسیل ہوتی ہے اگر بہت سارے میل ایک جگہ اکٹھے کر لیے جائیں ایک گروہ کی شکل میں تو ان میں لڑائی بہت کم ہوتی ہے افریقہ کے خوشک علاقوں میں رہنے کی وجہ سے یہ پانی پر بہت زیادہ منحصر نہیں کرتے اسی وجہ سے یہ خوشک سالی کے موسم میں بھی آسانی سے سروائیو کر جاتے ہیں سادہ گھاس جھاڑی دار پودے اور ہلکی کوالٹی کی سبزیاں کھا کر بھی یہ اپنا گزارہ آسانی سے کر لیتے ہیں ناظرین آخر میں آپ جان چکے ہوں گے کہ اس نسل کو خدا کا توفہ کیوں کہا جاتا ہے اور یہ نسل ہماری دنیا میں کس قدر اہمیت کی حامل ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹف ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو پسند ہوئی تو لائک کیجئے گا چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ